نمشکار باغوان بھائیو آپ سبھی لوگوں کا سواغت ہے ہمارے اس شملہ ایپلز کے یوٹیوب چینل پر آج ہم لوگ جانے گے شریڈ ڈیمپل پانچڈا جیسے ایپل مائٹ کے بارے میں یہ ہے کتنے برکار کی ہوتی ہے اور یہ ہے ہمارے اورچڑ میں کیا کیا نقصان کر سکتی ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں ڈیپل پانچڈا جی کے ساتھ ایپل مائٹ تو مائٹ ویسے پانچھے طرح کی الگ الگ طرح کی ہوتی ہے تو مینلی جو زیادہ خطرناک ہے ہمارے لیے وہ یوریوپین ریڈ مائٹ ہے اور اس کے ساتھ جو گرم ایریا ہے جہاں جیسے آپ کے کنور کے ہو گئے یا کرسوک کا ایریا ہو گیا یا ہمارے بھی جو لور ایلیویشن کے ہے لگوگ جو پانچ ہزار پینٹالیس سو کی چار ہزار کی ہائٹ پہ ہے وہاں ٹو سپورٹیڈ مائٹ ٹو سپورٹیڈ مائٹ زیادہ رہتی ہے تو مومن یہ دو طرح کی مائٹیں جو زیادہ ہمارے لیے کو حارم کرتی ہے اب اس کے علاق سے سمندیت میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا جن لوگوں نے اپنی سردی کی یہ دونوں بیماریاں جو سکیب اور مائٹ ہے اس کی جو کنٹرولنگ ہوتی ہے وہ ہماری فلور مینیجمنٹ سے لے کر ونٹر مینیجمنٹ تک بہت دیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے سردیوں میں کیا 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 تھا سکیب جب پتوں پہ آئے گی وہ نیچے جھڑے گی جب وہ نیچے رہے گی اگر آپ نے فلور مینیجمنٹ اچھی کی ہے بھگیچوں کی ساپ سفہی اچھی رکھی ہے پتوں کو آپ نے کمپوسٹ بنایا ہے یا اس کو کسی بھی روپ میں ڈسٹروئی کیا چاہے جلانے کے مادیم سے یا یوریا کے مادیم سے آپ نے اس کو دیکمپوسٹ کیا ہے تو آپ کے جو بیماریاں آئے گی الٹرنیریا مرسورینہ اور سکیب یا مائٹ اس کو کنٹرولنگ میں آپ کو بہت ہی مدد ملے گی اس سال وہ بہت کم آئے گی بہت سارے باگوانوں کے پری میچئر لی فال ہو جاتا ہے مرسورینہ سے جڑ جاتے ہیں یا ادھر چیزوں سے جڑ جاتے ہیں اس کا بڑیا ریزن ہوتا ہے کہ آپ فلور منیجمنٹ پر دھیان نہیں دیتے ہیں آپ کو فلور منیجمنٹ پر دھیان دینے کی اتیاب شکتہ ہے تو یہ بیماریاں نیکسٹیر بہت ہی کم آتی ہے اب بائٹ کی بات کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ مائٹ کتنی ڈینجرس ہوتی ہے اور کرتی کیا ہے باگوان بھائیو اگر آپ اس پتے کو دیکھیں جو یہ اوپر کا سرفیس ہے آپ کو یہ بالکل ڈارک گرین دکھے گا تو یہ ڈارک گرین کیوں ہے اور دوسری سائیڈ آپ دیکھیں کہ یہ تھوڑا سا فکے کلر کا ہے اور سلٹی سائیڈ سے گرین کلر کا ہے یہ کیوں ہے ایسا کیونکہ جو یہ گرین کلر ہے اوپر یہ کلورو فیل ہے پتے کا کلورو فیل کیا ہوتا ہے جو سورج کی کرنے جب پتے کی اوپر پڑتی ہے تو پرکاس سنچلیشن سے پودوں کا بھوجن بنتا ہے تو جو بھوجن اتنا اچھا بنے گا جتنا اچھا آپ کا یہ کلورو فیل ہوگا آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کلورو فیل میں ایسا کیا ہے اس کو بچانا ضروری تو ہے جیسے مائٹ ہے وہ کیوں آتی ہے پتوں پر بیسیکلی یہ جو کلورو فیل ہے اس کو کھانے کے لیے یا چاٹنے کے لیے آپ کی مائٹ پتوں کے اوپر آتی ہے اگر وہ کلورو فیل کھا لے گی تو آپ کے بھوجن نہیں بنے گا بھوجن نہیں بنے گا تو آپ کے فروٹ میں سائز نہیں آئے گا کوالٹی نہیں آئے گی کلر نہیں آئے گا اور بہت ساری چیزیں اور سب سے بڑی بات جو نیکسٹیئر کا بڑ جو ابھی آپ کے مائی جون جولائی کے آس پاس جو بنتا ہے بڑ وہ کہیں نہ کہیں ویک بنے گا اور اگلی سال وہ پتوں میں کنورٹ ہوگا بڑ آپ کا اس لیے جو بیما اگر مجبوط کرنا تو آپ کو کلورو فیل اچھا رکھنا پڑے گا بگیچوں میں اب بڑی بات آتی ہے کہ مائیٹ رہتی کہاں ہے اگر ہم سردی کی بات کریں تو یہ رہتی کہاں ہے یہ جو پتے آپ کے نیچے گر جاتے ہیں یا اس میں نیچے رہے گی یہ لگ بگ پانچ یا چھ بار اپنے اگلینگ کرتی ہے مائیٹ ایک بہت لمبا پروسیس ہے اسی لیے اس کو اگر پوری طرح ختم کرنا ہوگا تو آپ کو فلور منیجمنٹ پہ زیادہ جان دے گا اس کے ساتھ ساتھ جو رف سر فیس ہے آپ کے خردرہ پان جہاں جیسے آپ کے پودے فٹ جاتے ہیں یا وہاں ہے کوئی سکن آپ کی اوپر نیچے ہے آپ دیکھتے ہوگے پی سی جیسے ہوتے ہیں سکن میں تو اس کے اندر یا آپ بیما جو بڑ ہوتا ہے اس کے جو رف سر فیس ہے وہاں پر اپنے اگلینگ کرتی ہے ونٹر کے لیے تو جو ونٹر میں آپ منیجمنٹ کرتے ہیں بہت سارے لوگ جو ٹی ایسوں کی سپری کرتے ہیں ہائے ڈوز پہ وہ بھی ایک اچھا اپشن ہے یا کئی لوگ آپ کے کاسٹک سوڈا کی سپری کرتے ہیں وہ بھی ایک بہت ہی اچھا علاج ہے کیونکہ وہ اوپر ہی اس کو کنٹرولنگ کر دے گا اس کو برن کر دے گا اور بہت سارے لوگ لائم سلفر کرتے ہیں وہ بھی کنٹرولنگ کرے گا مائٹ کی تو جن لوگوں نے وینٹر میں خلور منیجمنٹ سے لے کر اوپر پودوں پہ منیجمنٹ کی ہوگی ان کے یہ بیماریاں کم آتی ہے چاہے وہ پتوں سے سمبندیت ہے چاہے وہ کیڑوں سے سمبندیت ہے اس کے بعد جو مائٹ ہوتی ہے وہ کب ایکٹیو ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نونی ویشیو ایڈالیا کے دوبارہ ہمارے کو چار لیٹر ایچ اوموں کی ہارش کی جاتی ہے کرنے کی جو سردیوں میں پڑتا ہے وہ ٹی ایسو ٹری سپری آئیل اور جو ایسو بولتے ہم سمار آئیل آل سیزل ایچ ایم او جس کو ہم یہ بھی بولتے ہیں وہ آپ کے چار لیٹر اور دو لیٹر کی دو ریکومنڈیشن آتی ہے نونی کے دوبارہ تو جو یہ دو لیٹر کی ریکومنڈیشن ہے وہ کیوں آتی ہے کیونکہ جیسے ہی آپ کا برٹ سویل ہوا آپ کے پتیاں آنی شروع بھی جیسے ہی وہ ہاف انچ گرین آتا ہے تو جو مائٹ ہے ان کی فرس جنریشن چلنی شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ سپرینگ میں جیسے ہی وہ سپراؤٹنگ ہوتی ہے کیونکہ وہ سب سے کومل بھاگ ہوتا ہے اوپر سب سے پہلی گروہ آپ کے ٹپ پر آتی ہے تو سب سے پہلے جو بھوجن وہاں چیئے ہر کیڑے کو زندہ رہنے کے لیے بھوجن تو چیئے وہ بھوجن اس کو ملے گا وہاں پر تو جیسے ہی آپ 4 لٹر سپریے کرتے ہیں تو اس سے وہ کنٹرولنگ آتی ہے آپ کے مائٹ میں تو انڈو کے اوپر وہ لیرنگ آئل کی لیر چڑھ جاتی ہے جسے وہ ہیچنگ نہیں ہو پاتی ہے اور جو آپ کے کر سکتے یہ پوری طرح سے جب بھی آپ اچھ سپریے کریں پوری طرح سے بھگوئے اپنے پودے کو اچھے سے کریں جیسے آپ پتوں کی سپریے کرتے وہ ہاں آپ میسٹ دینی ہے لکڑ میں اتنی ضرورت کرنے کی نہیں پتوں کو آپ میسٹ سے کرنی کبھی بھی پچکاریاں اس کے ساتھ ساتھ لگ بھگ مئی اور جون اپریل اور مئی کے منت میں پھر سے آپ کی مائٹ ایکٹیو ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیڈ کنڈیشن مل جاتی ہے تو یہاں بھی آپ جو آپ کے مائٹی سائیڈ یا ایکیری سائیڈ جو آپ کرتے ہے چیز ایک ہی دھونو اس کی آپ سپری کرتے جیسے آپ میڈن کرتے ہے یا میجیسٹر کرتے ہے جو میجیسٹر ہے وہ آپ کے ویسک کو مارتا ہے جو آپ کا میڈن ہے وہ اینڈوں کو ہیچنگ سے بچاتا ہے تو بہت ساری کمپنیاں یہ بھی کلیم کرتے کہ دونوں چیزوں پر کام کرتے ایسی پیک پہ چلتی اپنی میٹ تو جب اگست کے مہینے میں آپ کی پیک پہ چلتی وہاں بھی آپ کو کنٹرول کرنا پڑے آپ یہ پھیلتی کیوں ہے زیادہ جب سے لوگوں نے انسیکٹی سائیڈ اتیاد کرنا شروع کیا جیسے آپ کے کلورو فری فوس آپ لوگ کرتے ہے تو اس سے کیا ہوتا ہمارے میتر کیٹ مر جاتے ہے اور اس کے بعد مائٹ پھیل جاتی ہے اور یہ بہت ہی دینجرس ہے تو آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا پہلے سب سے پہلے آپ کو آپ جا کے مونیٹرنگ کرنی ہوگی پورے بگیچہ جو آپ کا ہے اس سے لگ بھگ آپ ہر کونے سے ہر بھاگ سے آپ لگ بھگ بیس تیس پتے ضرور لے کٹھے کر کے جب آپ پتیا کٹھی کرے تو آپ جانچے کہ آپ کے مائٹ کتنی ہے ایسا نہ ہو کے بھی ایک مائٹ تھی آپ نے سیدھے ایک سائٹ پہ چلے گئے اور اسے کیا ہوا وہ کیڑا تو مر کی پوپلیشن کتنی ہے سارے پتے جو آپ کٹھے کرے اس کو چیک کرنا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کیا کرنا پڑے گا آپ لینس کا سارا لینا پڑے گا لینس آئی لیبل ہے تو ننگی آنکھوں سے بھی دکھتی ہے جس کی آئی سائیڈ weak نہیں ہے یا فون کا جو کیمیرا ہے اس کو آن کر اس پہ اس سے آپ جان سکتے ہے اور اس کو zooming کر کے تو European red mite جو پورے لال رنگ کی ہوگی اس کے بہت سارے پاؤں ہوتے مکڑی جیسی ہوتی ہے اور جو two spotted ہے اس کی پیٹ کے اوپر دو لال نشان دکھے گے آپ باقی وہ تھوڑی ہلکی سی white color میں ہوگی اس سے آپ identify کر سکتے کہ two spotted or red mite ہے تو یہ دونوں گی ہی harm فول ہے ایک اس سے بڑے سائز کی لال آتی ہماری friendly بھی ہوتی ہے تو جب آپ پتہ اگر آپ کے پاس یہ صوبی دائیں بھی اپلابد نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کیا کرے گے آپ کاغذ لے گے کوپی اس کے بیچ میں آپ پتہ رکھے گے ایسے کر کے اور دوسرے بھا کو فولڈ کر اس کو آپ ایسے کر 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 جیسے ہی آپ پر سی پریس کر گے تو آپ کو بلڈ دکھے گا کاغذ کی اوپر کاغذ اوپر وہ دکھی جائے گا جب بلڈ دکھے گا اس کو آپ نے گھن کتنی جگہ سپورٹ ہے مال لو وہ دو جگہ ہے اس کا مطلب دو کڑے تھے آپ نے دونوں مار دی یا آپ کو دوس سپورٹ ہے یا بارہ ہے تو اس کا مطلب آپ کی پوپلیشن دس اور بارہ ہو چکی ہے یہاں آپ کو سپری کی ضرورت ہے یہاں آپ کو کیمیکل پر جانے کی ضرورت ہے تو آپ کو اس طریقے سے مونیٹرنگ کرنی پڑے گی بینہ مطلب سپری نہ کریں بہت سارے باغوانوں کے میرے سے کوششن آتے کہ ہم نے میجیسٹر ڈال دیا میں نے پوچھا کہ مائٹ تھی بولو پتہ نہیں پہلے ڈال دیا تو وہ آپ کا پیسو کا نقصان ہو گیا وہ اڈلٹ کو مارے گی جو بیاسک ہے جو انڈے اس کو نہیں مارے گی اگر وہ تھی نہیں تو جب تک اس کا کام ہو گیا تو آپ کو یہ دھیان رکھنا پڑے گا آپ بینہ مطلب کی سپری نہ کریں اور چھوٹی چیزوں کے لیے زیادی کوششن نہ کریں چاہے کسی سے بھی